کراچی ٹیسٹ کے دوسرے روز کھانے کے وقفے کے بعد پاکستان ٹیم چار سو اٹھتیس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تفصیلات کے مطابق پاکستان ٹیم نے دوسرے روز تین سو سترہ رنس پانچ کھلاری آؤٹ پر کھیل کا آغاز کیا تو پہلے ہی اوور میں بابر آزم اپنے گزشتہ اسکور ایک سو اکسٹھ رنس میں بغیر کوئی اضافہ کیے کیوی کپتان ٹیم ساؤتھی کا شکار ہو گئے بعد ازاں ایک اینڈ سے وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا تاہم سلمان علی آغا نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ٹیل اینڈرز کے ساتھ ٹیم کا اسکور چار سو اٹھتیس رنس تک پہنچا دیا سلمان علی آغا پاکستان کے آخری آؤٹ ہونے والے بلے باز تھے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پہلی سنچری اسکور کرتے ہوئے ایک سو تین رنس کی شاندار اننگز کھیلی نومان علی ساتھ، محمد وسیم جونئر دو اور میر حمزہ ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ ابرار احمد چھے رنس بنا کر ناٹ آؤٹ رہے گزشتہ روز پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا پہلے سیشن میں ہی چار وکٹیں گرنے کے بعد کپتان بابر آزم نے تقریباً چار سال بعد ٹیم میں واپس آنے والے سرفراز احمد کے ہمرا شاندار پارٹنرشپ قائم کر کے ٹیم کو مشکل سے نکالا تھا سرفراز احمد چیاسی رنس بنا کر آؤٹ ہوئے تھے امام الحق چوبیس، سعود شکیل بائیس، عبداللہ شفیق ساتھ اور شان مسود تین رنس بنا کر آؤٹ ہوئے تھے نیوزی لینڈ کی جانب سے کپتان ٹیم ساؤتھی نے تین، ایجاز پٹیل، پش سودھی اور مائیکل بریسول نے دو دو جبکہ نیل ویگنر نے ایک وکٹ حاصل کی نیوزی لینڈ ٹیم اپنی پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے ایک سو چیالیس رنس بنا چکی ہے ڈیون کو نووے چسٹھ اور ٹام لیتھم ایک سٹھ رنس بنا کر کریس پر موجود ہیں واضح رہے کہ انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے آخری ٹیسٹ میچ کی ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئی ہے وکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان کی جگہ سرفراز احمد، فہیم اشرف کی جگہ میر حمزہ اور ریٹائر ہونے والے اظہر علی کی جگہ امام الحق کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے